اور خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جانجگر چاپا کی خبر جہاں پر راہل جو ہے وہ بورویل میں جاگی رہا ہے پل پل کی اپ ڈیٹس مکہ منترے موپیش بگیل لے رہے ہیں وہیں مکہ منترے موپیش بگیل نے اب راہل کے ماتا پتہ سے بات چیت کی ہے سی ایم موپیش نے ٹویٹ کر جانکارے سنبند میں دی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ابھی میں نے راہل کے ماتا پتہ سے ویڈیو کال کے مادہم سے بات کی ہے میں ان کی منودشہ کو سمجھ سکتا ہوں بچے کا بورویل میں گرنا دکھت ہے ہم سب اسے بچانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں وشواس ہے کہ اشوت ہمارا ساتھ ضرور دیں گے تو پورا یہ جو ماملہ ہے یہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے وہ جانجگر چاپا زلے کے مال کھرودا کشیتر کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر بیتی رات یہ حادثہ ہو گیا اسی فیٹ گہرے بورویل میں ماسوم راہل ساہو جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ جا گیرا ہے اسے بچانے کے لیے بھرسک کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے خود مکہ منتری بھوپیش بگیل بھی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور اب اسی سے جوڑی ایک اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر مکہ منتری بھوپیش بگیل نے ان کے پریجنوں سے باتشیت کی ہے ویڈیو کالنگ کے مادھیم سے مکہ منتری بھوپیش بگیل نے راہل کے پریجنوں سے ان کے ماتا پیتا سے باتشیت یہاں پر کی ہے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کے جانکاری ٹویٹ کرتے ہوئے یہاں دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سب راہل کو بچانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں وشواس ہے کہ ایشور ہمارا ساتھ ضرور دیں گے ہمیں وشواس ہے کہ ایشور ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور وہیں دوسری اور آپ کو بتائیں کہ جب سے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی ہے راہل کو بچانے کے لیے پراتناؤں کا دور دعاوں کا دور بھی نکل پڑا ہے لوگ مندروں پر پہنچ رہے ہیں ماتھا ٹیک رہے ہیں دعائیں صرف ایک کہ کسی بھی طرح سے راہل کو بچایا جا سکے وہیں دوسری اور یہ جو تصویریں ہیں ویڈیو کالنگ کی تصویریں مکہ منتر بھوپیش بگیل نے راہل کے پریجنوں سے باتشیت کی ہے ویڈیو کالنگ کی تصویر تو ویڈیو کال کرتے ہوئے انہوں نے راہل کے ماتا پتہ سے باتشیت کی ہے اور اس بات کی جانکاری مکہ منتر بھوپیش بگیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ماتھم سے دی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں یہاں پر لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم راہل کو بچانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں وشواس ہے کہ اشور ہمارا ساتھ ضرور دیں گے تو مکہ منتر بھوپیش بگیل نے راہل ساہو یہ وہ بچہ جو کہ ابھی زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا ہے اس کے ماتا پتہ سے مکہ منتر بھوپیش بگیل نے باتشیت کی ہے سی ایم بھوپیش نے ٹویٹ کر اس سمبند میں جانکاری دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ابھی میں نے راہل کے ماتا پتہ سے ویڈیو کال کی مادھیم سے بات کی میں ان کی منودشہ کو سمجھ سکتا ہوں بچے کا بورویل میں گرنا دکھت ہے تو انہوں نے دکھ بھی جتایا ہے اس گھٹنا کرم پر اور انہوں نے آگے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بچے کا بورویل میں گرنا دکھت ہے ہم سب اسے بچانے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں بشواس ہے کہ اس شور ہمارا ساتھ ضرور دیں گے چلے اسی معاملے پر اور بزا جانکاری کے لئے محمد حسن سیوگی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں حسن کیا کچھ اپ ڈیٹ ابھی مل رہے ہیں راہل سمبندت دیکھیں بلکل پرسہ بتا دے راہل جو ہے کل بیٹے دنوں سے بیٹے دن سے جو ہے وہ گھڑے میں گر گئے تھے بورویل کے جس کے بعد خودائی اور ریسیو کا آپریشن جاری تھا مکہ مندر بھوکیج بگے لگتا جس پر نظر بنائے ہوئے تھے اور دشن نزیج بھی سبھی بریش رضیگالیوں کو دیئے گئے تھے اس کو لے کر کے اور وہیں بات کی جائے تو قریب ساٹھ سے ستر فٹ کی جو گہرائی ہے بورویل کے جسے سے چالیس فٹ تک لگ بھگ جو گھڑا ہے وہ خودا جا چکا ہے وہیں اگر ابھی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو جو اپ ڈیٹ یہ ملے گی اگر جو بشیشک ہے وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اور زیادہ گھڑا خودا جاتا ہے تو اس سے جو ہے گھڑا پاٹنے کا جو ہے وہ در بنا ہوئے جس آشنکہ کے چلتے ہیں اب جو ہے باجو سے ایک سرنگ بنائی جاری اس کے سب ایک راستہ بنایا جائے گا اور اس راستے سے جو ہے راہل کو وہاں سے دکالا جائے گا فیلال لگ بگ اس کو سترہ گھنٹے ہو چکے راہل کو اس گڑے میں فرسے ہوئے اور اس کو لے کر کہ مکہ منتری بھوپیج بھگل نے ان کے پریبار سے بھی ابھی بات کی ہے اس بارے میں اور ازیکاریوں سے لگتار پر اپ ڈیٹ لے رہے ہیں کل رات ایک بجے تک جو ہے مکہ منتری بھوپیج بھگل لگتار اس معاملے میں سمپرک میں تھے اور جلد ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سرنگ کو کھول لیا جائے گا اور آپریشن جو ریسیو آپریشن وہ کر لیا جائے گا ساتھ ہی ایک سپیشل ٹیم جو ہے انراجی سے جانگیر چاپا پہنچا دی اور دیر شام تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ روبوٹکس کی بھی یہاں پر مدد لینی پڑے جس کو لے کر کے یہ ٹیم یہاں جانگیر چاپا پہنچے گی اسی فیٹ گہرے یہاں بورویل میں جا گی رہا ہے راہل اور وہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا حسن کہ چالیس فیٹ کی کھدائی کا کام پورا ہو چکا ہے کل رات کی یہ گھٹنا ہے کیا لگتا ہے اور کتنا وقت یہاں پر لگ سکتا ہے دیکھیں پرزنہ بالکل ابھی سرنگ کا کام جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چالیس پر تیشت جو قریب ہے وہ سرنگ کا کام یہاں پر باقی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر سرنگ کھودنے میں تکلیف ہوتی یا کسی طرح سے انہونی ہو جاتی تو اس سے بچنے کے لئے یہاں پر روبوٹک کی مدد دی جائے گی مشینری کی مدد دی جائے گی تو وہ دیر شام تک اس کے لئے ایک وشیش تیم وہاں پر پہنچے گی تو یہ آشنگ کا جزائی جا سکتی کہ دو سے چار گھنٹے کے بیتر جو ہے راہل کو سکوشل باہر نکال لیا جائے گا فیلال جو کار ریبو لگتار ریسکیو کا یہاں پر جانی ہے چلے بلکل تمام جانکارکلے بہت شکریہ حسن آپ کا نظر بنائے رکھے گا آگے بھی ہم اپڈیٹ ساپ سے لیتے رہیں گے تو یہاں آپ کو بتا دے کہ جانجگیر چاپا کے مارک رودک شیطر کی یہ گھچنا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہو گیا اسی فیٹ گہرے بورویل میں جا گیرا ہے راہل ساہو جس کا نام بچایا جا رہا ہے بچے کو بچانے کے لیے خواید لگتار جا رہی ہے اور جیسے کہ ابھی ہمارے سیوگی نے بھی جانکاری دی ہے کہ چالیس فیٹ گدھا کھوڑا جا چکا ہے آگے راہت اور بچاوکا لگتار جا رہی ہے